بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائٹ سب سے پہلے شامل کریں گے اہم خبریں پنجاب بھر کے پچیس لاکھ پرائیوٹ کی میپنگ پروجیکٹ کا آغاز ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور کرائم کنٹرول کے لیے لاہور میں چار لاکھ پرائیوٹ کی میپنگ بھی مکمل وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے تتاہ کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ امریکہ، کینیڈا، بھارت اور دیگر مبالک سے آئے سکھیاتریوں کا سیف سٹی کا دورہ منیجنگ ڈیریکٹر نے سکھیاتریوں کے وفت کو جی آیا نو کہا سکھیاتریوں کا مذہبی مقامات کی بہترین سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی پنجاب اور سیف سٹی کا شکریہ سموک صحت کے لیے انتہائی مذر جو سموک پھیلائے گا وہ قانون کی گریف سے نہیں بچ پائے گا سیف سیریز کیمرو سے شہر بھر کی مونیٹرینگ سموک کا باعث بننے والے اناثر کی نشان دہی گجرمالا پولیس ورکنگ کا نتیجہ اشتہاری گرفتار، قتل اقدام قتل، بھٹا خوری سمیت ایک درجن سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب بدنامے زمانہ ملزم ایران سے گرفتار پنجاب پولیس کے جوان اب تربیت کے لیے ترکیہ جائیں گے ترکیہ کے کاؤنسل جنرل مسٹر درمیس بستو کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورس سے ملاقات پنجاب پولیس اور ترکیش پولیس کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ کو فروق دینے کی ضرورت پر زور خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ہو، روڈ پر کوئی پریشانی یا مارکٹ میں کسی قسم کی حراسنی کا سامنا تو فوری امرجنسی نمبر ون فائب ڈائل کیجئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ستاون ہزار ساسو اکسٹر کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار دو ستنہ کالز پر بروقت ریسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی جبکہ اکیالیس ہزار آٹسو پچانوے کالز غیر ضروری محصول خبردار مشکوک افراد پر پنجاب پولیس کی کڑی نظر ڈیسٹک چیک پوسٹ پر پولیس جوان متحرک داخلی اور خواہ کی راستوں پر چیکنگ سخت جامع تلاشی جاری پنجاب پولیس شہدہ کے اہل خانہ کی بہترین ویل فیر کے لیے پیش پیش فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس زوان کی فیملی کو گھر دے دیا گیا محمد عیسیٰ خان بنے کرکٹ کے لوکل پلیئرز کی آواز کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو لوکل گراؤنڈ سے نیشنل لیول پر اجاگر کرنے کا چانس فراہم کر دیا گیا پنجاب بھر کے پچیس لاک پرائیویٹ کیمرو کی میپنگ پروجیکٹ کا آغاز ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور کرائم کنٹرول کے لیے لاہور میں چار لاکھ پرائیویٹ کیمرو کی میپنگ بھی مکمل وزرحلہ پنجاب محسن نکوی نے افتتاح کر دیا وزرحلہ نے سیف سٹی آتھورٹی کنٹین کی اپ گریڈیشن اور انڈور گیمنگ پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا وزرحلہ نے سیف سٹی آتھورٹی کنٹین کیچن اور ائر کوالٹی انڈیکس مانیٹرنگ سسٹم کا معینہ کیا اجلاع اور تحصیلوں میں ڈیجیٹل نگرانی ای چلان ٹرافک کنٹرول اور چہنوں کی شناکت بھی کی جا سکے گی وزرحلہ محسن نکوی کی پہلے فیس میں ڈی آئی سی تھری پروجیکٹ کے لیے شہروں کے انتخاب کی ہدایت اجلاس میں فیصل آباد گجرانوالہ راولپنڈی سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ امریکہ کینیڈا بھارت اور ڈیگر موالک سے آئے سکھ یاتریوں کا سیف سٹی کا دورہ مینیجنگ ڈیریکٹر نے سکھ یاتریوں کے وفد کو جی آیا نو کہا اس موقع پر سکھ یاتریوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے دنیا بھر میں محفوظ ترین ملک ہے سکھ مذہبی مقامات کی بہترین سیکیورٹی انتظامات پر ہم آئی جی پنجاب اور سیف سٹی کا شکریہ دا کرتے ہیں سکھ یاتریوں کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں پہلی بار پاکستان آئی ہیں پاکستان is a beautiful country میں نے بہت ودیہ لگ گیا ہے اتھوں دے لوگ انہیں انہا جادہ پیار دیتا سنو میں ایکسپیکٹ نہیں سکیتا اور سیکیورٹی ہے جیسی پر سکیورٹی ہے میں نے لگ دا میں کوئی ہوئی کنٹری چھ گئی ہیں اتھوں میں اددان دی سیکیورٹی نہیں نوٹ کیتی اسی دوزری باری پاکستان دے بچے چاہیاں جنہ نا بھی پاکستان دے بچے چی کو امکے گیایاں بہت بہت یا سے گا پاکستان گورنمنٹ نے ساڈا بہت بہت ساہد تاسانو ہارتھ ہاتھ لے لے گیا یا اسی بہت تانوات کر دی ہیں بہت بہت سونا تیس نکھا پنجابیاں پرماتمہ کرے ہیں اونوالے سم بچے جدہ ہونے ساڑھے ملک بچے ہموں بہت بہت خوشی تانواہ تینکی بری مچ میں پاکستان گورنمنٹ دا بڑا تنواہ دیا پنجاب سرکار دا بھی موسٹ ویلکم کیتا بارن ویلکم دیتا تھا نو تے جو ایتھا میں سکورٹی سیسٹم دیکھا ہے اس موقع باعث بننے والے سیف سٹی کے نشانے پر سیف سٹی نے ایک سو تیس سے زائد دھوان چھوڑتے اناثر کی نشان دہی کر دی سیف سٹی نے کیمرو کی مرسے سولہ مختلف مقامات پر چمنیوں بھٹوں کوڑے کو آگ لگانے والوں کی نشان دہی کی اور پچانمے خطرناک دھوان چھوڑتی گاڑیاں فیلڈ فورس کو رپورٹ کی سیف سٹی جرائم کی روک تھام کے ساتھ محولیتی علودگی کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے شہری اپنے اردگرد سموک پھلانے والوں کی تلہ امرجنسی ون فائب پر دیں ترکیہ کے کانسل جنرل مسٹر درمس بستوک کی سینٹرل پولیس آفیس آمد ترکیہ کے کانسل جنرل نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر سے ملاقات کی ترکیہ کے کانسل جنرل نے پنجاب پولیس اور ترکیش پولیس کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان برادر ممالک ہیں پنجاب پولیس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ٹریننگ اور ٹیکنکل سپورٹ بڑھائیں گے ڈاکٹر عثمان انمر نے ان سے کہا کہ پنجاب پولیس سیکیورٹی لاو این ارڈرز کنٹرول جدید پولیسنگ میں ترکیش پولیس کے تاجربات سے استفادہ کر رہی ہے پنجاب پولیس نوجوان پولیس افسران کو جدید ٹریننگ کے لیے ترکیہ بھیجوائیں گے میاں والی مشکوک افراد پر پنجاب پولیس کی کڑی نظر ڈسٹرک چیک پوست پر پولیس جوان متحرے ایس پی انویسٹیکشن شوکت علی نے بینل صوبائی بارڈر چیک پوست ریموٹ سرچ پارک چشمہ کے وزٹ کیا انہوں نے افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا اور ڈیوٹی کو الیٹ رکھنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ ظلے میں داخل ہونے والی تمام گاڑیاں اور اشخاص کو پولیس ایویل ایس اپلیکیشنز اور سسٹم کے ذریعے چیک کریں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں پنجاب پولیس شہدہ کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیر کے لیے پیش پیش فرض کی رخ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس جوان کی فیملی کو گھر دے دیا گیا سب انسپیکٹر اجاز احمد شہید کے اہل خانہ کو ان کی پسند کے مطابق تمام سہولیہ سیاراستہ امین ٹاؤن فیصل آباد میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے مالیت کا گھر خرید کر دیا گیا ہے شہید سب انسپیکٹر نے مارچ دوہزار بیس میں فیصل آباد میں دورانے ڈیوٹی ملزمان کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا تھا کرائم فائٹر ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان بنے کرکٹ کے لوکل پلیئرز کی آواز کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو لوکل گراؤنڈ سے نیشن لیول پر اجا کر کرنے کا چانس فراہم کر دیا گیا ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان نے زلہ ویہاری کے ٹیلنٹیڈ کرکٹر پلیئرز امین معاویہ اور امران لارا کو اپنے آفیس میں دعوت دی انہوں نے امین معاویہ اور امران لارا کے جنون کو دیکھتے ہوئے لاہور کلندرز کے مالک رانہ عطیف کو آن بورڈ لیا رانہ عطیف نے ویہاری کے کھلاریوں کے ٹرائے لینے کی حامی بھر لی ڈی پی ویہاری کھلاریوں کے پریکٹیس سیشن دیکھنے کے لیے سٹیڈیم بھی پہنچے انہوں نے جگی نشین امران لارا کو جوتے خریدنے کے لیے بیس ہزار روپے کیش بھی دیا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے آفیشل پیجز